انسان کو کیول دو چیزیں کامیاب بناتی ہے ایک اچھی قسمت اور دوسری کڑی محنت اچھی قسمت سب کی نہیں ہوتی اور کڑی محنت سب سے نہیں ہوتی دو اکشر کا ہوتا ہے لکھ دھائی اکشر کا ہوتا ہے بھاگیا تین اکشر کا ہوتا ہے نصیب ساڑھے تین اکشر کی ہوتی ہے قسمت مگر یہ چاروں کی چاروں چار اکشر کے شبت محنت کے سامنے چھوٹے ہوتے ہیں لوگوں کو اپنے سپنے مت بتاؤ بس انہیں پورا کر کے دکھاؤ کیونکہ لوگ سننا کم اور دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں جیون میں جب کچھ بڑا مل جائے تو چھوٹے کو کبھی مت بھولنا کیونکہ جہاں سوئی کا کام ہو وہاں تلوار کام نہیں کرتی ہے اگر آپ میں لاکھ کمزوری ہے تو کوئی بات نہیں لیکن آپ میں ایک ہنر ایسا ہوگا جو آپ کے لاکھ کمزوری کو پیچھے چھوڑ دے گا منشہ میں درتا ہونی چاہیے زد نہیں بہادری ہونی چاہیے جلدبازی نہیں دیا ہونی چاہیے کمزوری نہیں کیان ہونا چاہیے اہنکار نہیں اگر آپ اس انسان کی تلاش کر رہے ہیں جو آپ کی زندگی بدلے گا تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لو ہمت مت کھونا ابھی بہت آگے جانا ہے جنہوں نے کہا تھا تیرے بس کا نہیں ان کو بھی تو کر کے دکھانا ہے کسی اچھے انسان کے ساتھ حد سے زیادہ برا سلوک نہ کرے کیونکہ سندر کانچ جب ٹوٹتا ہے تو دھاردار ہتھیار بن جاتا ہے تڑپ ہونی چاہیے کامیابی کی ورنہ سوچ تو ہر کوئی لیتا ہے کوئی کسی کا نہیں ہے اس دنیا میں میں نے پیسوں سے رشتوں کو بنتے دیکھا ہے کھاموشی کسی انسان کی کمزوری نہیں اس کا بڑپن ہوتا ہے ورنہ جس کو سہنا آتا ہے اس کو کہنا بھی آتا ہے کسی کی یادوں میں گھٹ گھٹ کر مرنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنی طاقت کو اپنی لکش پر لگاؤں اور اتنے سفل بن جاؤں کی ایک دن آپ کو چھوڑنے والے رو پڑے کسی سے بحث میں جیتنے کے بجائے اسے مون رہ کر پراجت کریے کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہمیشہ بحث کرنے کے لیے تت پر رہتا ہے وہ آپ کے مون کو کبھی سہن نہیں کر پائے گا جو ہو گیا اسے سوچا نہیں کرتے جو مل گیا اسے کھویا نہیں کرتے حاصل انہی کو ہوتی ہے سفلتہ جو وقت اور حالات پر رویا نہیں کرتے تم بس اپنے آپ سے مت ہارنا پھر کوئی دوسرا بھی تمہیں نہیں ہارا پائے گا فوکس کچھ ایسا رکھو کہ آپ اور آپ کے سپنے کے بیچ کوئی آ نہ سکے ہارے ہوئے کی صلاح جیتے ہوئے کا انبھاؤ اور خود کا دماغ انسان کو کبھی ہارنے نہیں دیتا آپ اتنی مہنت کرو کہ آپ کے پاس سفل ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہ ہو تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہیں اتنا نقصان نہیں پہچا سکتا جتنے تمہارے خراب بچار پہچا سکتے ہیں اپنے سپنوں کو زندہ رکھئے اگر آپ کے سپنوں کی چنگاری بجھ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جیتے جی آدم ہتیا کر لی ہے دوستو ایسے ہی جوش بری موٹیوے دوستو ایسے ہی جوش بری موٹیوے